جی پہنی پہنے کی نا کہ یہ جو کرامات ہے یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ جو اپنے آگوں کو نبی ثابت کرنا چاہتا تو وہ اس لیے یہ چیزیں بتاتا میں نے آپ کو شروع میں تقسیم کر کے دی ایک ہوتا ہے موجزہ اور ایک ہوتی ہے کرامت موجزہ ہوتا ہے نبی کا جو نبوت کا مدعی ہے نبوت کا دعوے دار ہے وہ خر کے عادت کام لوگوں کے سامنے کر کے دکھاتا ہے تو اس کو موجزہ کہا جاتا ہے اور جو کرامت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس بندے کی کو جو نبی نہیں ہوتا بلکہ نبی کا امتی ہوتا ہے اب اس امتی کو جو عادت کے خلاف کوئی اللہ رب العزت شان عطا کرتا ہے فضیلت عطا کرتا ہے تو وہ اس کی کرامت ہوتی ہے اور کرامت ہرگز ہرگز ختم نبوت کے منافع نہیں ہیں اس کا ختم نبوت کے خلاف کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ کرامات تو اللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے بھی قرآن مجید کی آیات پوری سننے ہیں قرآن مجید کی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہ جو آصف بن برخیہ سلیمان اللہ علیہ السلام کے جو کاتب اور منشی تھے سورہ نمل کی آیت امت چالیس وہ نبی نہیں تھے امتی تھے لیکن امتی کو یہ اللہ تعالیٰ نے شانہ تاکی اچھا صحیح مخاری کے حدیث میں نے آپ کے سامنے تین زار پینتالیس رکھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کو اللہ تعالیٰ نے کرامت تاکی اب خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو جو کرامت تاکی گئی یہ وہ نبوت ثابت کرنے کے لئے تو نہیں کی گئی ٹھیکنہ وہ تو کرامت کرامت ہے اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ حضرت سجدنا فاروقی آزم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے کرامت تاکی یہ نبوت ثابت کرنے کے لئے نہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو ایک عزاز اور اس کی عزت ہے کہ اس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ ایسا کام کروا دیتا ہے کہ جو اس کی عزت کے لئے ہے اس کی کرامت کے لئے ہے پھر تو یہ صرف مسلمانوں کے پاس کرامت تو یہ باٹوں کے پاس نہیں ہے بسید ہوا دیولوٹس نے گھڑی بنا گیا اور آج اس کی گھڑی ویاں سے آنکھوں کا نباس پڑتے ہیں اس کی بھی کرامت ہے پھر یہ کرامت نہیں بھی کیا نام مبین مبین بھائی یہ کھڑی بنانا کرامت نہیں ہے کیا کھڑی بنانا کرامت نہیں ہے کرامت کی میں نے جو اس پیانت کی ہے وہ خارج آدب کام آدب کھڑی 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 بنا سکتا ہے یہاں ہمارے ہاں ہزاروں گھٹی ساز موجود ہیں بلکہ شاید لاکھوں کی تعداد میں گھڑیاں بنانے والے ہوں گا گھڑیاں میں آپ کو اسمیانا چاہوں میں آپ کو اسمیانا چاہوں آپ قرآنوں حدیظ کو مانتے ہیں یا کسی اور چیز کو مانتے ہیں ھی دیکھنا یہ ہے اصل ان چیزوں کا جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں بیٹھ جائیں جو آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ جو ایک راغ علاقہ جاتا ہے جوٹھی کرامات سن لیں دلتو جو کبھی دیکھ جوٹھی کرامات جوٹھی کرامات جوٹھی کرامات کس سے کہانیاں یہ اصل میں بنیادی عقیدے کا انکار ہے آپ دکھنوں بچارے سیدھا سادھ آدمی ہے میں اس کو سیدھے ہی کہوں گا میں سمجھانا سمجھانا ہے ان کو کہ وہ سیدھے سے کہنے کہ کرامت ہے ہی کوئی شہر نہیں میں وہی آپ کو حد کر چکا کہ کرامت یہ اہل سنت کا اجمائی عقیدہ ہے گمراہ فرقوں کے مقابلے میں موتزلہ گمراہ فرقہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کرامت کوئی شہر نہیں ہے یہ گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے اور اہل سنت وجمار کہ جو عقیدہ مثل مثال کے طور پر یہ کتاب الاتقاد ہے یہ امام ابو بکر احمد ابن حسین بہکی رحمت ابن عظیم بہت پڑے محدث ہیں کتاب الاتقاد انہوں نے کتاب لکھی اور کتاب کے انہوں نے یہ دیکھے باب القول فی کرامات الاولیاء کتاب کا نام ہے الاتقاد بل ہدایتو الہ سبیل رشاد علا مذہب سلف اہل سنتی بل جماعہ المتوفت چار سو اٹھاون اجری امام بہکی انہوں نے پورا چپٹر لکھا ہے کرامات کے اوپر پھر پھر قرآن مجید کی آیات نبی کریم علیہ السلام کی احادیث دلائل کے طور پر لے کے کہ کرامت برحاق کیا ہے کرامت برحاق کیا ہے کرامت اہل سنت کا عقیدہ ہے اچھا ایک لے ہیں یہ دوسری کتاب ہے شرح و اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ اہل سنت والجماعہ کے عقیدے کا بیان ہے اور اس میں آل جزو تاسے امام حبت اللہ لالقائی المتوہ چار سو ٹھارہ جنہیں پورا جز اور پورا انہوں نے ایک اس کے اوپر سنیا ہے پورا جز لکھا ہے کرامات کے اوپر اور اس کے اندر انہوں نے پھر صحابہ اکرام تابعین تبہ تابعین اور اولیاء اللہ کی کرامات کا ذکر اور بیان کی یہ دیکھیں آل جزو تاسے کرامات اولیاء اللہ از و جل اللہ کے ولیوں کی کرامات کا بیان اور پھر قرآن مجید کی آیات اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث صحابہ اکرام تابعین تبہ تابعین اور امت کے اولیاء اور صلحہ اور پھر امت کے جو صلح سالحین ان کی کرامات کا بیان کیا یہ حضور غوصف سرکار کی کتاب ہے گوری طالبین وہ فرماتے ہیں کہ وَعَجْمَعُوا الٰہ تسلیم الموجزات للانبیاء وَلْقِرَامَاتِ لِلْاولِياء کہ اس بات پر اجمع ہے اہل سنت کا کہ موجزہ نبی کا ہوتا ہے اور قرآن مجید بلیگی ہوتی ہے اس پر جتنے میں مدرد تفصیل پیش کروں تو یہ تو اجمعی مسئلہ اہل سنت کا اب وہ جوٹھی 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 کہہ 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 لوگوں کے اندر سے وہ قرآن مجیدہ ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس طرح یہ بچارہ مبین ہے پتہ نہیں وہ بچارہ کہتا ہے یہ کرامت ہے یہ کوشش ہے نہیں اب یہ کرامت یہ ختم نبوت کا ڈاکہ ہے حالانکہ اس کا ختم نبوت کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں بلکہ کرامات کا بیان تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بزاعت کی ہے جب نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہو گئی ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا محرسہ کنیکشن اتم ہو جائے اور یہ حدیث میں بھی آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بکر ہوتے تھے کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں کہتے ہیں اور جو کہتے ہیں یہ کشف الہام اور یہ حلوت کا جو جیتے ہیں آپ کا یہ تو وہی ڈاکتے ہی ہیں نبوت میں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کشف دے دیتا ہے کہ ہمیں اللہ اپنے بنیو ہو جاتا ہے وہ تو صحیح بخاری کہہ رہی نا مجھے وہ بحی آجاتی آپ اسی ہم تجال کہتے ہیں وہ اس لیے تجال کہتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ بھی یہ کہتے ہیں مجھے کشف کو نبوت کے ساتھ نہ جوڑیں کہ وہ ختم نبوت کا انقار ہے کشف اور الہام دیکھیں ایک بحی نبوت ایک کشف اور الہام وہ صرف یہ نہیں کہتا وہ صحیح بخاری کی چھ ہزارت نو سو بیاسی نبر حدیث کے مطابق وہ یہ کہتا ہے کہ حدیث میں موجود ہے کہ نبوت ختم وہ کہتا ہے کہ سچا خواب نبوت کے اجزا میں سے ایک جز ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے سچا خواب نبوت کے اجزا میں سے ایک جز ہے وہ کہتا جب ایک جز موجود ہے تو اس کا مطلب ہے نبوت موجود ہے سچے خواب کو نبوت کا جز صحیح بخاری کے اندر کتنی حدیث ہیں اس کو کہا گیا اور 6982 حدیث تو اس کو مان لیں گے اب یہ دیکھیں صحیح بخاری ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین ہزار چھ سو انانوے نمبر 3689 نمبر حدیث ہے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے کہ وہ نبی نہیں تھے لیکن اللہ تعالی ان کے ساتھ کلام فرماتا تھا نبی نہیں تھے لیکن اللہ ان کے ساتھ کلام فرماتا تھا فئی یکم من امتی اگر میری امت میں کوئی ہے من ام ان میں سے فا ام رو تو وہ عمر بن خطاب ہے اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل میں وہ لوگ تھے جن کے ساتھ اللہ تعالی کلام فرماتا تھا لیکن وہ نبی نہیں تھے اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی اب اس میں نبی پاک نے بتا دیا کہ میری امت میں وہ بندہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت جس کو الہام کرتا ہے اور اللہ تعالی جللہ شان ہو کا وہ ملہم اور یہ امت سے مراد میں اس لیے میں نفذ بول رہا ہوں کہ یہ الہام کا نظریہ دیوبندی بھی مانتے ہیں اہل سنت بریل بھی مانتے ہیں وہابی بھی مانتے ہیں شیعہ بھی مانتے ہیں گویا کے الہام کا نظریہ اور کشب کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کس کا اور یہ میں ایسا نہیں کہہ رہا میں حوالے پیش کر سکتا دیوبندی علماء کے حوالے پیش کر سکتا بھابی علماء کے بلکہ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ کی فتول باری شرح صحیح بخاری کے جلد نمبر بارہ ہے اور جلد نمبر بارہ کے سبہ نمبر چار سو پینس یہ دیکھ لیں یہ میں نے فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے محدثون کے لفظ بھی ہیں اور مقلمون کے لفظ مقلم کے لفظ بھی ہیں کہ اگر وہ بندہ میری امت میں کوئی ہے جس کے ساتھ اللہ رب جس کو الہام فرماتا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تو حضرت عمر صاحب الہام تھے اور ان کا تو لقب یہ بولا جاتا کہ رأیہ لِل بحی وال کتاب حضرت عمر رضی اللہ تو وہ تھے جو دل میں اللہ ان کے بات ڈالتا تھا تو حضور کی بارگاہ میں مشورہ دیتے تھے اللہ کریم قرآن کی آیت نازل فرما دیتا تو حضرت عمر صاحب الہام ہے ملہم ہے امت کے محدث ہے تو یہ جو کہنا کہ الہام اور کشف ختم نبود کا انکار ہے تو گویا کہ پوری امت ہی ختم نبود کیونکر ہے کیوں ساری امت ہی مان رہی ہے یعنی تمام مقاطع فکر کے لوگ کشف الہام کو مانتے دیوبندی مانتے سنی کتابی صاحب انہوں نے یہ بات لی ہے جوید احمد غامدی سے یہ اصل میں نظریہ ہے جوید احمد غامدی کا جوید احمد غامدی سب سے بڑا صوفیہ کا دشمن ہے وہ تو یہاں تک کہتا کہ یہ جو تصوف اور صوفیہ کا نظریہ ہے اس کو میں دین اسلام نہیں کہتا وہ کہتا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے حالانکہ امت کے بڑے بڑے عقابر لاکھوں کرونوں جن کے فارور اور ماننے والے ہیں وہ صوفیہ میں سے ہیں بلکہ بہابیوں کی کتابوں کے حوالے پیش کر سکتا امام بخاری رحمت اللہ کو صوفیہ میں شمار کی بہابی علماء نے اتنے بڑے علماء تو یہ اصل میں نظریہ ہے جوید عمد غامدی کا جوید عمد غامدی سے یہ اٹھایا ہے علمی کتابی صاحب نے اور علمی کتابی صاحب نے پھر اٹھا کے وہ کہتے ہیں ختم نبوت پر ڈاکہ ہے تو ختم نبوت کا ڈاکہ کون ہوتا کافر ہیں تو ان کو کافر کہو ان کو بہی مان مانو یہ بھی ماننے کیلئے تیار نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر دال میں کچھ کالا کالا ہے وہ صرف اس لیے ختم نبوت کے خلاف ڈاکہ کا لفظ استعمال کر کے لوگوں کو بہکانا چاہتا ہے تاکہ چونکہ وہ ختم نبوت کا مسئلہ جو نظریہ ہے یہ امت کا عقیدہ اور نظریہ ہے اور میں نے آپ کے سامنے یہ فتو باری شرح صحی بخاری امام ابن اس قلانی رحمت کی پیش کار دی اور اس کا جواب بھی بیان کیا ہے کہ امام ابن جر فرماتے ہیں کہ امت کے اولیاء اللہ نے کشو اور الہام بہت زیادہ رکھا وہ کیوں وہ کہتے کان سر فی ندور ال الہام فی زمان حضور کے زمان میں الہام صحابہ میں کام کیوں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت حضور پر بہی کا غلبہ تھا حضور پر بہی کا غلبہ تھا و ارادہ تو اظہار الموجزات من ہو اور اللہ کا ارادہ تھا کہ نبی سے زیادہ زیادہ موجزت کا ظہار ہو فقان المناسب اللہ یقال غیرہی منہ فی زمان حشی تو مناسب یہی تحت کہ حضور کے علاوہ کسی سے اور کوئی شہ صادر نہ ہو فلم من قتل بہی بے موت ہی جب حضور کے وصال پر بہی من قتل ہو گئی باق لحام لمن اختصہ اللہ طالب ہی پھر اللہ طالب نے الہام کا سلسلہ جاری کر دیا جس کو الہام کے مختص کیا اللہ نے اس پر الہام فرمایا تو یہ تو امت کا عقیدہ ہے یہ جو آپ نے بات کیا ہے نا کہ یہ ختم نبود پر ڈھاکا یہ بالکل ان ایسے جو علمی ڈھاکو ہیں ان کا اپنا ڈھاکا ہے ختم نبود پر ڈھاکا نہیں بخاری میں کئی مکمات پر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ سلام نے اگر میری امت میں کوئی ملہم محدث متقلم کے لفظ بھی ہیں تو عمر ابن خطاب رضی اللہ اِن یکن کے لفظ اور ان لطاقید ان علیہ سبیل توقع واقع ہو ہے یعنی میری امت پر یقینا ملہم اور محدث ہیں اور ان میں سر فریض عمر بن خطاب رضی اللہ امام مخاری نے لکھ دیا احادیث موجود ہیں آن جی مبین بھئی آپ بات کریں آپ کریں بات مبین نہیں پہلے یہ پوری بات کریں نہیں میں نے کر نہیں یہ جو بات آپ نے کی ہے اس پر آپ کوئی اور اشکال ہے کوئی بات کریں کوئی بات نہیں کھلے دل سے کریں چاہے آتا گھنٹا کریں میں آپ عزت کروں گا آپ میری عزت کریں احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ کوئی دوسرا بنا نہ بول نہ ہنس سن کیونکہ وہ سادھا آدمی ہے تو وہ ان سے بولنے میں کوئی ہو بھی سکتا ہے کمی زیادتی جس رہا آپ اپنے محول میں بات کرتے مجھے اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کھل کے بات کریں یہ جو مسئلہ الہام اور کشف کی بات آپ نے کی ہے یہ میرے موضوع سے متعلقہ بھی ہے اس پر آپ کریں کوئی اور بات نبوت پر ایمان لانا فرض اور اس کا انکار کفر جبکہ الہام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں وحی نبوت معصوم عن الخطا اس میں خطا اور غلطی نہیں ہو سکتی اور خواب اور کشف اور الہام کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی اب یہ فرق ہے نبوت کی بہی میں اور کشف اور الہام میں جس طرح کوئی بندہ خواب رات کو دیکھتا ہے اس نے خواب دیکھا جو رات کو خواب دیکھا سوہ بہین ہی اس کے ساتھ ایسے ہی ہوا بات کر کے ہوتا بندہ خواب دیکھتا ہے لیکن خواب میں کچھ ایسی چیزیں کہ وہ اس کو سمجھنے میں اس کی تعبیر میں انسان غلطی کر جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں البتہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب یہ نبوت کے اجزاء میں سے بعض حدیثوں میں چالیس اجزاء چاریسویں حصہ بعد میں چھاریسویں حصہ بعد میں پچیسویں حصہ بعد میں ستر یا اس سے اوپر تک بھی آیا ہے کہ یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزہ ہے مومن کا سچا خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزہ نبوت کا حصہ ہے نبوت کا چکڑا ہے اس حدیث کو صحیح بغاری کی اس حدیث کو بنیاد بنا کر قادیانی یہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو نبوت ختم ہو گئی وہ کہتے ہیں نبوت کا جز تو باقی ہے نبوت کا حصہ تو باقی ہے اور وہ ہے سچا خواب صحیح بغاری کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں کہ اس جز یا اس حصے سے نبوت کا باقی ہونا ثابت نہیں ہوتا بلا تشبیح مثال دیتا ہوں یہ ایک کپڑا ہے اس کپڑے کا ایک داگہ ہے داگہ اس داگے کو کپڑا نہیں کہا جا سکتا اس داگے کو کپڑا نہیں کہا جا سکتا میں یہاں کھڑا ہوکے کہتے ہیں اللہ اکبر یہ ازان کا ایک جز ہے صرف اللہ اکبر کو ازان نہیں کہا جا سکتا صرف اللہ اکبر کو ازان ہے داگے کو کپڑا نہیں کہا جا سکتا ایک کترے کو سمندر نہیں کہا جا سکتا سمجھا نہیں باتی ہے الگرد اس طرح کی بیسیوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ جوز جو ہوتا ہے وہ کل نہیں ہوتا یہ بات صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے کہ سچا خواب نبوت کا جوز ہے لیکن نبوت ان الرسالت و نبوت قدن قطعت نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے فلا رسول عبادی ولا نبی عبادی حضور کے بعد کوئی نبی اور رسول باقی نہیں کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہو سکتا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہے کہ نبی آ سکتا ہے یا یہ کہے کہ کوئی نبی آیا یا نبی کے آنے کو جائز کہے وہ پکاں کافر اور مرتد ہے اور جو اس کو مرتد نہ مانے وہ بھی اب انہی لوگوں کو آپ دیکھ لیں جو یہ کہتے ہیں یہ ختم نبوت پر ڈھاکا ہے جب ان سے پوچھیں کہ بھئی کادینی کافر ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ ہمیں کافر کہتے ہیں کادینی اگر کادینی ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں یہ ہے ان کا ختم نبوت پر عقیدہ اور جوید عمد غامدی کا میں ابھی ابھی نکال کے کلپ سنا سکتا ہوں اس سے پوچھا گیا بقاعدہ جو انہی علمی کتابی صاحب کے مرشد اور اس علمی کتابی صاحب نے اپنے اس کو مرشد کہا ہے بقاعدہ کہا ہے کہ وہ میرے مرشد ہیں ابھی اٹھا کر دیکھ لیں کلپ نکال کے اس سے پوچھا گیا کہ احمدیوں کے بارے میں یعنی کادینیوں کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے تو جواب یہ دیا کہ دیکھیں جی میرا تو شروع سے یہ نکتہ نظر رہا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کا انکار کریں یہ جواب غلط میں آرہی کی نہیں آرہی وہ کہتا ہے جی کہ کہتا ہے نہیں چونکہ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو مجھے کیا کہ میں اس کا انکار کروں ٹھیک ہے وہ کہتے تو میں مان لیتا ہوں حالانکہ قادیانی لاکھ مرتبہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہیں جب وہ حضور کی ختم نبوت حضور کی آخری نبیوں نے کہ قائل نہیں ہے تو ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اچھا وہ جو علمی کتابی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ قادیانی اس لیے کافر ہے کہ وہ مجھے کافر کہتے ہیں سن لیں ذرا آپ مجھے بتائیں کہ قادیانی کیوں کافر ہیں وہ اس لیے کافر ہیں کہ وہ حضور کی ختم نبوت کے منکر ہیں قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں کافر اور مرتد ہیں جواب تو سیدھا سا ہونا چاہیے کہ جو مرزا قادیانی کو نبی مانے یا مرزا قادیانی کو صرف اور صرف مسلمان مانے نبی نامی مانے صرف مسلمان ہی مانے جس طرح کہ لہوری گروپ اپنا مجدد اور چودویں صدیقہ مجدد اور مسیح مہود مانتے ہیں صرف اس کو مسلمان ماننے والا بھی مسلمان نہیں ہو سلتا کیونکہ قادیانی مرزا ایسا اجمائی اور قطی کافر ہے کہ جس کے کافر اور مرتد ہونے پر پوری امت مسلمان عرب و عجم ساری امت متفق ہے کہ مرزا غلام قادیانی کافر مرتد ہے اس کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ جواب ہونا چاہیے اب وہ جواب گم آکے کس طرح دے رہا ہے جواب یہ دے رہا ہے جی وہ اصل میں قادیانی اس لیے کافر ہیں کہ وہ مجھے کافر کہتے ہیں وہ مجھے کافر کرنا چھوڑ دیں تو ہم بھی انہیں کافر نہیں کہیں گے قادیانی ہمیں بلی اللہ بھی مان لیں کتب غوث بھی مان لیں وہ پھر بھی کافر ہیں وہ کسی صورت میں مزلمان ہیں یہ ایک صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ بانا ہے ایک جال لگا کے وہ گمراہ کرتا ہے اور وہ ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے قادیانی پکے مرتد ہیں اور وہ ختم نبوت کے منکر ہیں مرزا قادیانیوں کا اپنا مذہبی پیشواہ مانتے ہیں اس لیے دائرہ السلام سے خارج ان کا سلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور جو ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کرے اس نے سلام کے ساتھ